دیکھئے سب سب سے پہلے تو پورے تلنگانے کے لوگ عوام کی طرف سے میں نکھت زرین جو حالیہ میں باکسنگ چمپینشپ میں جو فرسٹ نمبر گولڈ میڈل لی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور پر اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک بالکل ہی غریب گھر میں پیدا ہو کے اتنے ورل لیول پہ جا کے فرسٹ بغر کسی وسائل کے بغر کسی مدد کے اتنی بڑی گولڈ میڈل جتنا بہت بڑی بات ہے یہ اور خاص طور پر تمام تلنگانہ والوں کے لیے ہندو مسلمان سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے ایک ہماری بہن جا کر جو ہے ہماری بیٹی جا کر اتنے بڑے مقام پر گولڈ میڈل لی ہے اور اب جو ہے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ آنے والے جو اولمپکس میں بھی انشاءاللہ پھر سے گولڈ میڈل لے کر ہم تلنگانہ والوں کا سر اونچا ہو جائیں گا دوسری طرف بڑے افسوس ہو رہا ہے مجھے جب سے یہ گولڈ میڈل جیتی ہے لڑکی میں روزانہ جو ہے ہمارے تلنگانہ سی ایم او کے ٹی آر اور قویتہ کا ٹویٹر دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کی طرف سے تلنگانہ سرکار کی طرف سے آج تک کوئی بھی ایک انعام کا اعلان نہیں کیا گیا جبکہ پی وی سندو یا سینہ نحوال جب یہ جیتے تھے ان کا ائرپورٹ پہ بڑا استقبال کیا نہ صرف سرکاری طور پر استقبال کیا گیا بلکہ کوڑوں روپے ان کو اعلان کیے گئے زمینہ دیئے گئے ان کو ریسیڈنشل پلات دیا گیا انڈیپینڈنس ڈے پہ بلا کے ان کو سمان دیا گیا تو آیا نکھت زرین کے ساتھ یہ کیوں نائنصافی کی جا رہی ہے مرکز میں بھی صرف زبانی جمع خرچ ہمارے جو اسپورٹس منسٹر ہیں میں سمجھتا ہوں کرن ریجی جو صاحب مبارک بات دیئے پی ایم موڈی صاحب مبارک بات دے رہی سنٹرل منسٹرز کیشن ریڈی صاحب مبارک بات دیئے کیٹی آر صاحب کویتہ صاحب تو ساتھ میں فوٹو آن چھاپ لیے لیکن نہ تو مرکز کی طرف سے نہ تو کیسی آر کی طرف سے تو آن بیہاف آف منجلز بچاؤ تحریک آئی امجد اللہ خان ڈیمینڈ کہ منیمم جو ہے نکھت زرین کو فیفٹی لیک روپیز فرم دی سٹیٹ گورنمنٹ فیفٹی لیک روپیز فرم دی سنٹرل گورنمنٹ امیڈیٹلی ون کرو روپیز کیج گرنٹ دے دینا چاہیے تاکہ وہ اولمپکس کے لیے ریڈی ہو سکے اور ہیدر آباد کے سراؤنڈنگ میں کم سے کم ایک ہزار اگس کا ایک پلات ان کو دینا چاہیے تاکہ اور انٹرس فری کوئی بینک سے لون دلانا چاہیے تاکہ یہ لوگ گھر بنا کر ہیدر آباد میں اگر وہ لڑکی رہیں گی تو یہاں پر اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گی اور اپنے آپ کو سپورٹس میں آگے بڑائیں گی اور تیلنگانے کا نام سر سے اونچا ہوں گا اور میرا ایک اور ایک مطالبہ ہے کہ تیلنگانہ جو ہے جہاں پر وومن سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو کسی تیلنگانہ گورنمنٹ ایڈمنیسٹریشن میں گروپ ون کے سرویسس میں ان کو پوسٹنگ دیتے ہوئے یا تو آر ڈیو یا تو پولیس ڈیپارٹمنٹ میں یا کسی ڈیپارٹمنٹ میں امیڈیٹ سی ایم کے سی آر صاحب جاپ کا آناؤنسمنٹ کرنا چاہیے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آسد الدین و ایسی جس کا تعلق تیلنگانہ سے ایدر آباد کے ممبرہ پارلیمنٹ ہے خود نظامباد میں ان کے تقریباً کئی کارپوریٹر سے ڈیپٹی میر ہے منجلی سے اتحاد المسلمین سے ابھی تک جو اپنے آپ کو سترہ سو قوڑ کی جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں کم سے کم منجلی سے اتحاد المسلمین سے جو ہے ایک قوڑ اوپے کا اعلان کرنا تھا وہ بچی کے واسطے نکھت زرین کے واسطے آج تک اصد الدین و ایسی صاحب ٹی آر ایس کے پارٹن پارسل ہے آپ کیٹی آر کو ٹوئٹ نہیں کرے کہ بچی کو ایک قوڑ اوپے دیو ایک پچاس لاکھ روپے دیو بلکے کیسی آر صاحب سے جا کے منجلی سے کوئی ایمیلیس مل کے نمائندگی نہیں کرے یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر ہم خیادت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے خوم کی کوئی بچی جیتی تو ہم جو ہے نہ جماعت سے کوئی مدد کر رہے ہیں نہ حکومت سے کوئی پریشر دال کے حکومت سے ہم دلانے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں